اسلام علیکم میں آج آپ کے روبرو یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج سے چار سال پہلے جب کانگریس کے دور حکومت میں کاسو برمانند رڈلی پارک کو آسیفیا پارک رکھنے کے لیے پی آر ایس نے زبردست احتجاج کیا تھا اسی مقام پر جب کانگریس کی حکومت تھی تلنگانہ کا مومنٹ کا احتجاج بڑے زوروں پر تھا تب پی آر ایس پارٹی کے کئی خائدین اس مقام پر آ کر کانگریس گورنمنٹ سے مطالبہ کرے تھے کہ کاسو برمانند رڈلی پارک کو آسیفیا پارک کا نام دیا جائے کیونکہ یہ نظام کے دور حکومت میں نظام کی فیملی کی یہ چار سو ساٹھ اکر زمین تھی اس کے اندر نظام فیملی کا ایک بہت خوبصورت بڑا محل بھی ہے اور ایک مسجد ہے جس کو چھریان مسجد چھریان پیلیس کہتے ہیں اسی وجہ سے ڈی آر ایس کے اخلیتی خائدین نے یہاں پر آ کر چار سال پہلے بہت بڑا احتجاج کیا تھا اور کانگریس گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ کاسو برمانند رڈلی پارک کو آسیفیا پارک کا نام دیا جائے لیکن چالیس مہینے گزر چکے ہیں ڈی آر ایس گورنمنٹ خائم ہوئے اب اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے خاموشی اختیار کی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی خائدین جب اختیار پہ آتے ہیں تو اپنا عمل کیسا رکھتے ہیں اور اس سے پہلے کا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا آج بھی اس پارک کا نام وہی ہے جو پہلے تھا لیکن گورنمنٹ بدل چکی ہے ابھی تک اس بات پر غور نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام آسیفیا پارک رکھا جائے میں آزاد ریپورٹر ابو عمل میں آزاد رکھا جائے